اہلے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک کہانی شیئر کرتا ہوں اس کا نام ہے ہاتھی کی رسی اور ناکامیوں کا بوجھ کہیں آپ کے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہے ایک بار ایک رکھتی اپنی ہی دن میں نہیں چلا جا رہا تھا کچھ کھویا کھویا کچھ حالتوں سے مشکل دماغ میں ہزاروں سوار تبھی اس کی نظر ایک نشال ہاتھی پر پڑی جسے محاوت نے ایک پتلی رسی سے بانگ رکھا تھا سارے سوال کنارے ہو گئے اور اب اس کے من میں یہ بات چل گئی تھی کہ اتنا بڑا ہاتھی موٹی چین کو بھی توڑ سکتا ہے تو رسی سے بندی ہونے پر اسے توڑنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو پھر بھی وہ اپنی جگہ پریشان کھڑا تھا وہ وقتی محاوت کے پاس دیا اس وقتی نے پوچھا یہ ہاتھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر کیوں نہیں بھاتا کیا رسی کیوں نہیں توڑتا ہے محاوت نے جواب دیا یہ ہاتھی جب چھوٹا تھا تب بھی ہم اسے رسی سے بانگتے تھے جب یہ چھوٹا تھا تو بار بار اس رسی کو توڑنے کی کوشش کرتا تھا پر کبھی توڑ ہی نہیں پایا کارن سب اس میں اتنی شکتی نہیں تھی مگر بار بار رسی توڑنے کی ناکام کوشش کرنے کی کارن ہاتھی کو یہ وشواس ہو گیا کہ رسی کو توڑنا اسمبر ہے آج بڑا ہو جانے اور کافی شکتشالی ہو جانے کے بعد بھی اس کے من میں یہ بات جم گئی ہے کہ بہرسی کو نہیں توڑ پائے گا یہ سوچ کر بہرسی کو توڑنے کی اب کوشش بھی نہیں کرتا ہے یہ سن کر بے وقتی تنگ رہ گیا اس شکتی کے دماغ میں جو ہجار ہجاروں سوال چل رہے تھے ان کا جواب اب اسے مل چکا تھا دعانی ناکامیوں نے اس کے من بھی من میں سفل ہونے کا ڈر بٹھا دیا تھا مگر ہاتھی کی کہانی نے اسے دماغ کے جالے ساف کر دیئے تھے اس ہاتھی کی طرح ہم میں بھی ستائی لوگ ایسے ہیں جو اپنی جنگی میں ستائی ناکامیوں کے بعد ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں مگر سفلتا ہونے ہی ملتی ہیں جو بار بار پریاس کرتے ہیں سو دوستو جسی پرکار یہ ہاتھی اپنے پرانی ناکامیوں کے سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کسی پرکار انسان بھی اپنی پرانیاں سفلتوں کو سوچ کر نئے پریاس نہیں کرتا ہے تو ہمیں اپنے پرانیاں سفلتوں کو پھرنا چاہیے اور نئے پریاس کریں چاہیے فولو می اون انسٹا ایڈسیلیٹ کر اپسوٹ لائف سسکرائب کریں میرے چینل کو ایسی نئے نئے سٹوریاں میں اپنے پاس ساتھ رہو دھنے مان